ضروری خبر ہے سوشل میڈیا کو لے کر جتنے بھی جمہو کشمیر میں خاص کر کشمیر میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان تک یہ خبر بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے پہنچانا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائبر پولیس کشمیر کی جانب سے ایک ایڈوائزری شائع کی گئی ہے تمام واتس ایپ گروپس کو لے کر واتس ایپ گروپ کے ایڈمنڈ کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے حالات بنے اسی طریقے سے جو ہے سائبر پولیس کشمیر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کی ہر ایک ایک ایکٹیوٹی کو چاہے وہ الیکشنز ہوں چاہے وہ مختلف کوئی چیزیں ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائبر پولیس کشمیر کی جانب سے ایڈوائزری میں یہ کہا گیا ہے کہ واتس ایپ جتنے بھی گروپ ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی نیوز نہ چلائیں جو ان ویریفائیڈ ہو اور جو باقاعدہ طور پر لوگوں میں پینک کر دے اور اسی کے ساتھ ساتھ میس انفرمیشن جو ہے وہ پبلک میں فیلا دے فیلال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سٹیٹمنٹ میں سری نگر پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی واتس ایپ گروپ ہیں جتنے بھی فیس بک ایڈمنسٹریٹرز ہیں جتنے بھی فیس بک پیج جو نیوز وغیرہ فیک نیوز وغیرہ پیج یوز کرتے ہیں ان تک یہ خبر پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے فیلال کے طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریڈنگ رومرز یا پھر مس انفرمیشن کین بھی ریزلٹ ان لیگل ایکشن انڈر دا آئی ٹی ایک یعنی کہ آئی ٹی ایک کے تحت آپ پر کاروائی کی گئی گیا اگر آپ بھی واتس ایپ چلاتے ہو اور آپ اس کے ایڈمن ہو اور اس واتس ایپ گروپ میں کوئی ایسی چیزیں ہو جو کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک خوف پیدا کر دے پینک کر دے اور جھوٹی خبر ہو اور آپ بھی اگر اس واتس ایپ گروپ کے ایڈمن ہو آپ کو بھی کسی ایڈمن بنایا ہے تو آپ پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ پوسٹنگ کرتے ہوئے یعنی کہ کوئی بھی آپ پوسٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ان کنفرمڈ نیوز وغیرہ جو بھی انیسیسری چیزیں ہیں یا پھر مس انفرمیشن اپنے محلے میں اپنی قوم میں فیلاتے ہیں چاہے وہ واتس ایپ تھرو ہو یا پھر مختلف ایسی پلیٹ فارمز تھرو ہو تو ان پر جو ہے آئی ٹی ایٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی اور وہ خود اپنے رسپونسبل ہوں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی واتس ایپ گروپ یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں چاہے وہ اس کے ایڈمن کیوں نہ ہو اگر کسی اور نے انفرمیشن شیئر کی اس واتس ایپ گروپ میں تو اس ایڈمن کے خلاف کاروائی ہوگی جو اس کا ایڈمن ہوگا فیلحال کے طور پر سائبر ایس پی سائبر پولیس کشمیر افتخار طالب کی جانب سے صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نیوز کو بڑا چڑھا کے نہ بولے اور مختلف ایسی چیزیں نہ کرے تاکہ لوگوں میں انزائیٹی نہ ہو لوگ پرابلم میں نہ فسیں لوگوں کے خلاف کاروائی نہ ہو تو فیلحال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی واتس ایپ گروپ یوز کرتے ہیں اگر آپ بھی واتس ایپ گروپ کا استعمال کرتے ہیں تو ہرگز اس بات کو دماغ میں رکھئے گا تو آپ پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی مس انفرمیشن فیلاتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو پینک اٹیک دے یا پھر انزائیٹی ہو یا پھر کہیں نہ کہیں مس انفرمیشن آپ اگر اگر چلاتے ہیں چاہے وہ الیکشن کے ریگارڈن ہو چاہے وہ مختلف کسی چیز کے ریگارڈن ہو تو اس لیے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ واتس ایپ گروپ پہ اگر وہ ایڈمن ہے تو احتیاطاً چلیں اور کوئی بھی ایسی خبر آپ شیئر نہ کریں پوسٹ نہ کریں جس کو لے کر آپ پر بعد میں کاروائی بھی کی جا سکے دیکھتے رئیے دی ٹائپ رائیٹر جاوید خان کے ساتھ